امام علی علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص رستے پہ بیٹھا سوچ رہا ہے امام علی قریب آئے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اے بندہ خدا تم اس طرح پریشان کیوں بیٹھے ہو اس شخص نے کہا یا علی ہر دوسرا انسان مجھ سے جھوٹ بولتا ہے جیسے کہ میں دنیا کا بے وکوف ترین انسان ہوں گھر والے جھوٹ بولتے ہیں باہر والے جھوٹ بولتے ہیں وقت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تمہیں کیا کرو تو امام علی علیہ السلام نے مسکرہ کے کہا اے شخص پریشان نہ ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی انسان کا جھوٹ وقت سے پہلے تمہارے سامنے واضح ہو جائے تو تم بات کرتے وقت نوٹ کیا کرو اگر جھوٹ بولنے والا تمہاری بات کو سننے کے بعد جھوٹ بنائے گا تو وہ تمہارے سوال کو یا کسی ایک لفظ کو دہرائے گا اور اسی وقت میں وہ جھوٹ بنا کے تمہارے سامنے پیش کرے گا لیکن اگر کوئی انسان پہلے سے ہی جھوٹ بنا کے تمہارے سامنے آیا ہو تو تم نوٹ کرو وہ بات کرنے کے دوران کسی نہیں کسی حرکت کو دہراتا رہے گا یا تو اپنے قدم آگے پیچھے کرتا رہے گا یا تو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کھولے گا بند کرے گا یا تو نظریہ آگے پیچھے کرے گا یا تو بغیر پل کے بند کیے غور سے تمہاری آنکھوں میں دیکھتا رہے گا یا زبان باہر نکال کے ادھر کرے گا یا تو اپنے ہوتوں کو دبائے گا تو بس تم سمجھ جانا کہ یہ انسان چوٹ بول رہا ہے سمجھ جانا